بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں بزاعت عباس آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام سچی زندگی اس پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر علی الحسن صاحب قبلہ آج کا آپ کا موضوع ہے ہماری تخلیق کا مقصد آئیے اس موضوع پہ پروفیسر صاحب سے گفتگو کیا جائے پروفیسر صاحب السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی في کتابه المبین وهو ازدق السادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین زبیل احترام ناظرین اکرام ماہ مبارک کی سعادتیں برکتیں اور اس سے متعلقہ وہ سارے لوازماد جو اس مبارک مہینے سے وابستہ ہیں وہ بے حمد اللہ پیز رسانی کرتے ہوئے ہمارے پاس آئے اور تیزی کے ساتھ گزر بھی رہے ہیں یہ ساتھ مبارکہ ہم سب کے لیے یقیناً عدد کی جانب سے عظیم تحفے کی حیثیت رکھتے ہیں یہ ماہ مبارک عبادتوں کا مہینہ ہے عبادت کیوں کی جاتی ہے تاکہ خوشنودی الہی حاصل ہو جائے ایزان اگرامی آج کے انڈسٹریل ایرہ میں یہ بات اظہر میں نے شمس ہو چکی ہے کہ کسی بھی شے کا کسی بھی پروڈکٹ کا بنانے والا اپنی تخلیق سے اپنے پروڈکٹ سے اس وقت خوش ہوتا ہے جب وہ پروڈکٹ اپنا مقصد تخلیق پورا کر دیں اور کرتی رہے یعنی جس شے کو جس نے بنایا ہے جس مقصد کے لیے اگر وہ پورا کر رہی ہے شے تو وہ خوش ہوگا ورنہ غمگین ہو جائے گا ہم ہیں انسان تو ہمارا بھی کچھ مقصد تخلیق ہے یہ کون بتائے کہ ہمارا مقصد خلقت کیا ہے وہی بتائے جو ہمارا پروڈیسر ہے جو منفیکچر ہے جو بنانے والا ہے بنانے والے نے اعلان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَةِ إِلَّا لَيْعَبْدُونَ ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو جب عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے تو جب تک انسان عبادت میں رہے گا اس وقت تک بنانے والا خوش ہوگا اور مقصد خشنود یہ الہی یہی ہے کہ ہمیں عبادت کریں سوال یہ ہے کہ عبادت کہتے کسے ہیں عبادت کا دائرہ تو بہت وسیع ہے لیکن نسمہ ہمارے کے نجبت سے یہ وسیع تر ہو جاتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جہاں انسان روزہ دار ہو کر اگر عالم خواب میں بھی ہے تو اس کو بھی عبادت کی ساتھ میں گردانہ گیا ہے لہذا ہمارا مقصد تخلیق ہے عبادت عبادت خشنودی الہی کے لئے ہے لیکن عبادت کا تعلق عمل سے ہے عملی طور پر یہ مہینہ مبارک تین ستونوں پر عوضہ ہے وہ کون سے تین ستون ہیں تین ستون ہیں نماز پڑھو روزہ رکھو اور تلاوتے قرآن پاک سوال یہ ہے یہ نماز کا حکم کہا سے آیا یہ روزہ کا حکم کہا سے آیا اسی قرآن سے قرآن نے کہا عقیم السلات نمازیں قائم کرو تو ہم نماز پڑھتے ہیں اسی نے کہا کتب آلیکم السیام تم پر روزہ فرض کیا گیا تو ہم روزہ رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بذاہر تین ستون ہیں وہ سب اگر نظر امیق ڈالی جائے تو ایک ہی ستون میں قائم ہے اور وہ ہے قرآن کلامِ الہی یہ کلامِ الہی ہے جس کی تلاوت کرنا سواب ہے یہ کلامِ الہی ہے جس کا حکمِ نماز اس پر عمل کرنا ضروری ہے یہ کلامِ الہی ہے قرآن جس کا حکم ہے کتب آلیکم السیام تم پر روزہ فرض کیا گیا لہذا روزہ رکھنا ضروری ہے ہر عمل کا مصدر و مخزن ہے یہی قرآن تو جب قرآن ہر عمل کا اس ماہِ مبارک میں مصدر بن گیا تو اب ضروری ہے کہ اس قرآن کی قرآن کو اپنا محور منا لیا جائے زندگی کا محور منا لیا جائے صرف اس ماہِ مبارک پہ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے احسان دی کرامی جب یہ گفتگو ہم ایک مذہبی ماحول میں کرتے ہیں تو بہت آسانی سے یہ باتیں ہم کر بھی لیتے ہیں اور سننے والا سن بھی لیتا ہے اور خود بھی ہوتا ہے لیکن جب ایک کسی صدی میں ہم داخل ہوئے ہیں تو آج کا بچہ بچہ کہا جی جاتا ہے مدر ہی سے سوال بن کے سامنے آتا ہے آج کا تعلیم بیاقتہ ذہن روشن دماغ ذہن یہ پوچھتا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے ہم کہتے ہیں کتاب ہے تحقیقی دور میں کتاب کسے کہتے ہیں تین خصوصیات ہیں کتاب کا نام ہونا چاہیے کتاب کا مصنف ہونا چاہیے اور کتاب کب شائع ہوئی کہاں سے شائع ہوئی یہ بتانا چاہیے جب یہ سوالات ہم سے قرآن کے بارے میں چھے گئے تو ہم نے صرف ایک جواب دیا اس کتاب کا نام ہے قرآن اور باقی تمام نھونتے رہ گئے نہ مصنف کا نام ملا نہ شائع کرنے والا کون ہے ہزار ہزار شائع کرنے والے ہیں کب شائع ہوئی تاریخ نمالوں آپ کو ابھی پچھلے مہینے سے پچھلے ہفتے سے پچھلے دن سے لے کر کے اور ماضی کے جتنے جھروکے ہیں تمام جھاک لیجئے ہر جگہ ملے گی تاریخ اس کی یہ عجیب کتاب ہے اس نے پوچھا ہم سے تعلیمی آفتہ زندے کہ یہ کتاب کب آئی پہلی بار ہم نے کہا ڈیر ہزار سال قبل بس اب یہ ایک سوال تھا جو اس کا چہرہ بن گیا کہ ڈیر ہزار سال پرانی کتاب اور ہم سے آپ کہتے ہیں زندگی کا مہور ہے یہ کتاب کیسے ہو سکتا ہے ہم تو اس سائنسی ماحول کے پروردہ ہیں جہاں آج کی تحقیق کل بدل جاتی ہے نئی نئی تحقیقات سامنے آتی ہیں آج کی ریسرچ کچھ ہے کل کی ریسرچ کچھ ہے اور ہمیں اپنے کو اڈیٹ کرنا پڑتا ہے نئی تحقیق سے پرانے تحقیق کو چھوڑ کر نئی تحقیق کو ماننا پڑتا ہے تو جہاں یہ صورتحال ہو کیفیت ہو تبدیلی ہو رہی ہو وہاں پر ہم سے کہا جارہ آئے کہ ڈیر ہزار سال پرانی کتاب وہ ہم اپنی زندگی کا محور بنانے یہ کیسے ممکن ہے ہاں آج جانے گرمی یہ چینج ذہن میں ایک انقلاب جو برپا ہو رہا ہے آج یہ کس کی بدلوت ہو رہا ہے سائنس کی بدلوت ہے سائنس کی وہ آندھی ہے تیس رفتار آندھی جس نے صرف شہر کو نہیں بلکہ اب قریہ قریہ دیہات پکڈنڈیا جو دیہات کی ہیں جہاں چروائے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں تک کی سائنس پہنچ چکی ہے ہر شخص کو آج اندازہ ہے کل تک جب دو آدمی گفتگو کرنا چاہتے تھے پرسنل نجی پرائیوٹ تو چاہتے نہیں تھے کہ کوئی تیسرا سنے اور آج صورتحال کیا ہے ہر فرد کی خواہش یہ ہے کہ جب دو گفتگو میں بھی گفتگو ہوں تو بیچ میں ایک تیسرا آ جائے تیسرا کوئی اور نہیں ایک مٹھی میں بند ہو جانے والا وہی موبائل فون صورتحال یہ ہے کہ دیہات کی پکڈنڈیوں میں بیٹھنے والا چوراہا چوراہا وہ چاہے تو افریقہ کے محلوں میں اور جنگلوں میں گزرنے والے لوگوں سے باتیں کر سکتا ہے کبھی دیکھا نہیں کبھی سنا نہیں مگر میں بھی گفتگو ہو سکتا ہے جب تلقیہ اپنے باب عروج پر پہنچ گئی ہیں تو اب سائنس اپنے پورے روبو دا کے ساتھ ہر میدان میں کھڑی ہوئی اور چیلنج کر رہی ہے کس کو چیلنج کر رہی ہے یہ عالم مادیات کا کھلا چیلنج ہے کہ دیکھو کوئی ہمارے مقابلے بننا آئے ہم نے تم کو جدید آلات دے دی ہیں جدید ایسے ذرائع مہیا کر دی ہیں جس سے تمہاری زندگی آسان ہو گئی ہے جس قسم کے چاہو زندگی گزار سکتے ہو اتنی آس سیکشیں فراہم کر دی ہیں تو اب آج وہ اکڑ کے ہم سے اپنے پر گفتگو یوں ہو رہی ہے سائنس کہ دیکھو جدید آلات ہمارے پاس ہیں جدید طرز فکر ہمارے پاس ہے جدید سوچ ہمارے پاس ہے ہم سے دور من جانا اب جب ہم نے کہا کہ ڈیرڑھ ہزار سال پرانی کتاب ہے تو اب یہ بچہ یہ لڑکہ یہ نئی تعلیمی آفتہ ذہن یہ دوشن دماغ ذہن ایک سوال یا نشان من کے ہمارے سال میں آجاتا ہے ہم کیسے مان لیں ایزان اگرامی آج یہ بڑی ذمہ داری ہو گئی ہے ان جاننے والوں کی جو جانتے ہیں ان کو نہ جاننے والوں کو بتانے کی آسان کام نہیں ہے اس لیے کہ جو آج نہ جاننے والے لوگ ہیں وہ اتنا مستغرق ہو چکے ہیں اپنے نہ جاننے میں اور نہ جاننے کو وہ جانا سمجھ چکے ہیں کہ بہت مشکل ہے ان کو اس طوفان سے نکالنا ہو کیوں؟ بات یہ ہے کہ جدید آلات نے پوری اپنے آبو تاپ کے ساتھ ان کو گھے رکھا ہے لہذا وہ سائنسی طرد فکر کو سمجھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی شاہر ہے تو یہ جی وہ جدید آلات کو سمجھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے حصید سب سے زیادہ اگر کوئی قیمتی تحفہ ہو سکتا ہے تو یہی جدید آلات ہیں انہی سے ہم کو زندگی گزارنی ہے بس ایک مختصر سے بات یہ ہے کہ یہ پوچھا جائے کہ تمہاری زندگی کتنے دنوں کی ہے دس برس پچاس برس سو برس سوا سو برس اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ جتنی آنسائشیں ہیں جتنے جدید آلات ہیں جتنی جدید سائنٹیفک تھیوریز ہیں جتنے زیادہ سائنسی مسادر ہیں یہ سب کے سب کتنے دنوں کی نہیں ہے ایک عارضی زندگی ایک ٹیمپریری زندگی جو مشکل سے سو سوا سو سال تک حد سے حد ساتھ دے گی اس کے بعد یہ کچھ ساتھ نہیں جانے والے ہیں تو اب جن کے پاس دائمی زندگی کا فارمولا ہے ان کو میدان میں آنا چاہیے کیوں آنا چاہیے تاکہ بتا سکیں کہ دیکھو یہ عارضی زندگی میں اور دائمی زندگی میں فرق کیا ہے تم سمجھتے ہو کہ عارضی زندگی تمہارے ہمیشہ کامانے والی ہے نہیں فکر کرو تو دائمی زندگی کے کرو عارضی زندگی بھی سمر جائے بہت اچھی بات ہے بسنے کیا آپ صفحہ کرنا ہے آپ کو ایک سٹیشن دے دوسرے سٹیشن دے اب آپ نے سب کے سب آسائشیں اس ٹرین میں مہیا کرنی ہیں لیکن آپ جب اپنی منزل پر پہنچے تو وہاں پہ ایک چھوڑی تھی جس میں کوئی آسائش نہیں تھی کوئی آرام کی تک چیز نہیں تھی تو آپ کیا کہیں گے کاش کہ ہم نے اس پیسے کو بچا لیا ہوتا جو اس ٹرین کے سفر میں خرچ کر ڈالا اس تاکہ ہمارے آج یہاں کام آتا بس یہی آل ہے دنیاوی زندگی ایک عارضی زندگی ہے اس میں سائنسات دے رہی ہے بہت اچھی بات ہے خوشگوار زندگی بنائی ہے لیکن جو دائمی زندگی ہے وہ کون دے گا وہ ڈیڑھ ہزار سال پرادی والے جو کتاب کے جس کا ذکر ہوا ہے وہ دے گا ایک پرابلم ہے یہ دائمی زندگی والے لوگ جو ہیں وہ کیسے کنونس کریں کیسے یہ بات ثابت کریں کہ جو عارضی زندگی ہے وہ واقعی عارضی ہے اور جو دائمی ہے وہ دائمی ہے اشان اگرامی قابل غور ہی یہ بات جو عارضی زندگی والے لوگ ہیں ان کو بہت بڑی آسانی مہیا ہے کیا مہیا ہے ان کے پاس جدید آلات موجود ہیں جدید ایسے قسم کی سہولیات موجود ہیں جس کے لیے ان کو کچھ کہنا نہیں پڑتا سائنس کو کچھ نہیں کھنا پڑتا اور اپنا کلمہ پڑھوا لیتی ہے لیکن آدم مادریات سے پرے جو لوگ ہیں جو دائمی زندگی کی گفتو کرتے ہیں ان کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ وہ نہیں ہے جو ان کے سامنے پیدا ہوئی ہے یہ ٹی وی یہ کیمرہ یہ مبائل یہ دنیا کے آسائشیں یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے پیدا ہوئی ہیں ہم جانتے ہیں کہ سائنس نے انہیں جنم دیا ہے لیکن جب دائمی زندگی کی گفتو ہوگی جاتی ہے تو ہمارے پاس اسکرم کی سوریات نہیں ہوتی ہیں کیوں نہ چاند ہمارے سامنے نکلا نہ سورج ہمارے سامنے پیدا ہوا نہ یہ کائنات ہمارے سامنے بنی نہ یہ ارضی اور سماوی جتنی بھی الہی آیات ہیں کوئی ایک شہ تو ہمارے سامنے بنی نہیں ہے اور ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ ان کے اوپر ایمان لیانا ہے اسی کو جب اسطلاح میں کہا جاتا ہے عالم شہود پر ایمان لیانا بہت آسان ہے لیکن عالم عقل پر ایمان لیانا بہت مشکل ہے عالم شہود جن کا تعلق آنکھوں کے دیکھنے سے ہے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں سورج کی ایک کرن آئی اور سورج کو دیکھا بھی نہیں لیکن ایمان لیا ہے کہ ہاں سورج نکل آیا یہ ہے عالم شہود کا ایمان لیکن جب ہم نے بتانا شروع کیا سورج کے اندر ٹیمپریچر یہ ہوتا ہے چین رییکشن یہ ہوتا ہے اس کے کیمیکل اجزاء یہ ہیں جس نے پہلی دفعہ میں مان لیا تھا کہ سورج نکل آیا جب ہم اس سے یہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے آپ کے سورج کے اوپر گئے تھے جو آپ کو یہ معلوم ہوا جو عقل کی باتیں ہیں اس کے اوپر اس کا ایمان نہیں آ رہا ہے جو آنکھوں سے دیکھا ایک کرن کو دیکھا اور ایمان لیایا کہ ہاں سورج نکل آیا تو عالم شہود کے اوپر ایمان لانا زیادہ آسان ہے اور عالم اقول کے اوپر ایمان لانا بہت مشکل ہے بس عزیزہ نگرامی یہ مارکہ ہے جسے سر کرنا ہے کس کو سر کرنا ہے جو جاننے والے ہیں ان کو مارکہ آرائی کر رہی ہے نہ جاننے والوں سے اور مشکل یہ ہے کہ ان کے پاس عالم شہود کے سارے امکانات موجود ہیں اور ہمارے پاس صرف عالم اقول کے سب چیزیں موجود ہیں اب ہمارے لئے یہ ذریعہ بن جائے کون سا ذریعہ بن جائے الہی آیات کا ذریعہ ہمیں بنانا ہے اور اپنے پیغام کو وہاں تک پہنچانا ہے جو لوگ بھی اس مارکے میں آگے آئیں گے وہی کامیاب ہوں گے اور وہی بحمد اللہ جو بھی ہمارے درمیان آج اٹھے ہوئے ہیں اسی سلسلے میں میں بنارس کے اس چینل کو جو عزیدار بنارس کے نام سے ہے وہ قابل صد مبارک بعد ہے کہ اس نے اس بیڈے کو اٹھایا ہے اور قرآن اور سائنس جیسے موضوع کو آگے ورحانی کے کوشش کیے تاکہ یہ پیغام ان تک بھی پہنچ جائے یہ جانے والے لوگ ہیں جو پیغام پہنچانے ہیں نہ جانے والے لوگوں تک انشاءاللہ یہ سلسلے گفتگو آگے بھی جاری رہے گا خدا ہم سب کی توفیقات میں یہ دفع کرے اور مبارک کے وزیلتوں سے ہم سب کو عشنا کرے اللہ ہمیں زیادہ زیادہ برکت عطا فرمائے اور نو انسانیت کو آج کی جو آزمائشیں ہیں ان سے بخیلت قوی گزر جانے کے حوصلہ عطا فرمائے بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے چینل کو دیا میں اپنے چینل کی جانب سے آپ کا اور پروفیسر علی الحسن صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ ٹھیک آٹھ بجے شب میں تب تک کے لئے خدا حافظ تب تک کے لئے خدا حافظ